موسیقی نمسکار گڈ ماننگ حاضر ہوں میں آپ کا دوست اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح بابیتا گڈ ماننگ فرینڈز پتہ ہے زندیب آج کیا ہوا کیا ہوا آج میں نے اپنا پرانا ٹرانزیسٹر ڈھون کر نکالا اور پتہ ہے وہ آج بھی مس چل رہا ہے بابیتا ٹرانزیسٹر نہیں ٹرانزیسٹر ریڈیو کہو مطلب ٹرانزیسٹر کو ٹرانزیسٹر بولو یا ٹرانزیسٹر ریڈیو کیا فرق پڑتا ہے دونوں میں فرق پڑتا ہے بابیتا کیا فرق ہے یہ بھی تو بتا دو تو سنو ٹرانزیسٹر جو ہے وہ ایک طرح کا الیکٹریسٹی کا سمی کنڈکٹر ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں صرف ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے لیکن اس چھوٹی سی چپ نے الیکٹرونک کی فیلڈ میں کئی بڑے بدلاؤ لاتی ہے ویسے تمہیں پتا ہے بابیتا کی ٹرانزیسٹر انوینٹ کس نے کیا تھا کس نے کیا تھا بھائی اس کو انوینٹ کرنے والے رہے جان باردین اور والٹر براتین اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج ہی کے دن سال 1948 کو پہلی بار اس لٹل جائنٹ کہے جانے والے ٹرانزیسٹر کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا کیا بات ہے سندیپ ٹرانزیسٹر کے بارے میں میں تو ابھی تک ٹرانزیسٹر کو بیٹری سے چلنے والا ریڈیو ہی سمجھتی تھی پر مجھے ایک بات اور جاننی تھی کہ ہم ریڈیو کو ٹرانزیسٹر کیوں بولتے ہیں ویسا یہ سوال I'm sure کہ ہمارے لیسنرز کے مند میں بھی چل رہا ہوگا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا ٹرانزیسٹر ایک طرح کی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس کا استعمال ریڈیو اور ٹیلی فون میں ہونے لگا اور اسی لیے جب سائنٹسٹس نے پہلی بیٹری سے ریڈیو کو چلانے کی سوچی تب انہیں اس کے لیے سب سے اوچت ٹرانزیسٹر ہی لگا اب سمجھی تم ہاں سمجھ گئی کہ ٹرانزیسٹر ریڈیو نہیں بلکہ اس کا صرف حصہ ہوتا ہے اور میں یہ بھی سمجھ گئی کہ آج کا ایونٹ بھی یہی تھا جسے تم نے بڑی خوبصورتی سے اتنا انٹرسٹنگ بنا دیا ٹرانکیو بابیتا تو دوستو یہ تو بات ہو گئی آج کے ایونٹ کی اب بات آج کے دن اس دنیا میں آئے ان بڑے ناموں کی اور ان کے بڑے کارناموں کی تو سب سے پہلے بات اس شخص کی جنہوں نے ایک لا علاج بیماری کے علاج کا راستہ کھوچ لیا اور کئی لوگوں کو زندگی کی نئی امید بھی دی لا علاج بیماریوں میں کینسر سے ہماری لڑائی کافی پرانی رہی ہے لیکن انسانی دماغ نے کبھی بھی اس سے ہار نہیں مانی اور اسے روکنے کے لیے نئے راستے تلاش کیے جاتے رہے کینسر کو روکنے کے لیے اب تک کئی طریقے ایجاد کیے جا چکے ہیں جنہیں ہم تک پہنچانے کے پیچھے ویگیانیکوں اور ریسرچرز کی ایک بڑی ٹیم شامل ہے ڈاکٹر نارائن سداشیف حسماڑے ایسی ہی ٹیم کے بہترین لوگوں میں سے ایک ہیں اور انہیں کینسر کے علاج میں ایمپورٹن کانٹریبیشن کرنے کے لیے آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ڈاکٹر نارائن کا جنم آج ہی کے دن یعنی 30 جون 1948 کو کرنا ٹک کے چھوٹے سے شہر گو کرنا میں ہوا شروع سے ہی پڑھائی میں ہوشیار ڈاکٹر نارائن نے اپنی سکول کی پڑھائی بھدرکالی ہائی سکول گو کرنا سے پوری کی اس کے بعد انہوں نے کیمسٹری اور باٹنی میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی کیمسٹری میں پڑھائی کرتے کرتے انہیں کیمسٹری جیسے سبجیکٹ سے مانو پیار سا ہو گیا ڈاکٹر نارائن نے ہمیشہ ہی اپنے جیون میں سرسوٹی اور لکشمی کے بیچ سرسوٹی کو چنا ہے کیونکہ یہی انسان کی اصلی پہچان بنتی ہے دوستو گیان کو پیسے سے نہیں بڑھائی جا سکتا اور جس کے پاس سرسوٹی یعنی نالج ہوتی ہے وہ ہی پرکرتی کے انسلجھے سوالوں کے جواب ڈھونٹ پانی میں سفل ہوتے ہیں اور اسی نالج کے دم پر ہی انہوں نے کرناٹک یونیورسٹی سے کیمیسٹری سے ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد یورپ کا رکھ کیا جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف ایڈنبرہ سکوٹلینڈ سے اورگینو متیلک اور ان اورگینک کیمیسٹری میں پی ایچ ڈ کی یورپ میں ہی کچھ لیبوریٹریز میں کام کرنے کے بعد کیمیسٹری کا یہی پیار انہیں یورپ سے امریکہ لے گیا یہاں آ کر انہوں نے کاربورینز اور متیلہ کاربورینز کے بارے میں زیادہ سی زیادہ سیکھنے کی کوشش کی کاربورینز ایسے مٹیریل ہوتے ہیں جس میں کاربن اور برون آپس میں ایک کلسٹر کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کاربورینز اور مچیلہ کاربورینز کو آپس میں ملا کر ڈائیگنوزز اور تھریپیز جیسی کئی ایکٹیویٹیز پاسیبل ہو پاتی ہیں اور ایسے ہی کئی ویشایوں کی سٹڈی کے بعد پھر شروع ہوا ایک پی ایچ ٹی ہولڈر کا نیا سفر ایک ایسا سفر جہاں اب دوسرے ان کے گیان سے روشنی لے سکتے تھے کیونکہ اب ڈاکٹر نارائن نے کیمسٹری پڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن اس سفر کے باوجود بھی ان کی ایک خوج ہمیشہ جاری رہی جس کے نتیجے دھائی سو سے بھی زیادہ سنخیہ میں چھپے ان کے سانٹیفک پیپرز میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ خوج تھی کینسر جیسی لا الاج بیماری کا ایک الاج جس سے کی اس خطرناک بیماری کو شریر میں پھیلنے سے روکا جا سکے کینسر سے جڑی اپنی خوج کے بارے میں آئیے خود ڈاکٹر نارائن کی زبانی ہی سنتے ہیں اور رکھنے کا سنید چین کیانسر پید آئیے ڈیو پید آئیے رہا جیسی 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 کینسر پید آئیے اراد علاق جو دعا شکریہ مجھے اب سیکر اللہ شکریہ مجھے اب یہ نہیں ہے وہ پیونہ میں نہیں ہے کرتے لے کی ا municipalities ہ Agricer ہیں تداری علیہ شکریہ اور کل ایسے Unک pronunciation ہے جو مدین ہم مدین میں لوں اور ہم مدین امیرکا کی کئی پریسٹیجیس یونیورسٹیز کی فیکلٹی کے طور پر کام کرنے والے اس چھوٹ اسے شہر سے آئے بڑے سائنٹسٹ کو کینسل کے کشتر میں ان کے بڑے کاموں کے لیے کئی پورسکاروں سے نوازا گیا میڈیسنز کے کشتر میں نام کمانے والے اس شخص نے ایمپورٹنٹ سبجیکٹس والی کئی کرنر اور ہندی فلموں میں نرماتا کے طور پر بھی کام کیا ہے آج زندگی کی نئی امید بن چکے ڈاکٹر نارائن صداشیو ہوس مانے کو ان کے جن دن پر دھیر ساری بدھائی ویسے میں لسنرز کو کینسل سے جوڑی ایک ڈاکیمنٹری دیکھنے کا سچہاؤ دوں گا ڈاکیمنٹری کا نام ہے رن فرام دا کیور جب بھی موقع بنے اسے ضرور دیکھیں اور کھولے دماغ سے دیکھیں بان ٹو بی ریمیمبرد میں اب بات ایک یوٹھ آئیکون کی جس نے کھیل کی دنیا میں کچھ ایسا کر دکھایا جسے آج تک شاید ہی کوئی ہندوستانی کر پایا ہو اور ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان میں باسکٹ بول کی پہچان بن چکی گیتو اینڈ جوز کی جزبے اور ہانسلے کی اس کہانی یعنی گیتو کا سفر شروع ہوتا ہے کیرل کے خوبصورت سے شہر کھوٹیم سے جہاں آج ہی کے دن سن انیس سو پچیاسی میں گیتو کا جنم ہوا کھیل تو گیتو کو وراثت میں ملا تھا ان کے گھر میں ان کے پتا اور بھائی دونوں ہی کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے ان کے بھائی ٹوم جوز تو خود ہی ایک پروفیشنل باسکٹ بول پلیئر رہ چکے ہیں کیا بات ہے زندیب انڈین نیشنل ویمن باسکٹ بول ٹیم کی کیپٹن گیتو کو شروع میں باسکٹ بول میں نہیں بلکہ والی بول میں انٹرس تھا لیکن جلد ہی والی بول کی طرف ان کا لگاؤں کم ہوتا گیا اور باسکٹ بول کوٹ انہیں زیادہ بھانے لگا چھوٹی سی عمر میں ہی ان کا سیلیکشن کیرلا جونئر باسکٹ بول ٹیم میں ہو گیا باسکٹ بول کوٹ میں گیتو کی زبردست انرجی اور بہترین کھیل کی وجہ سے چلد ہی سدن ریلوے کا دھیان اس جونئر کھلاڑی کی طرف گیا اور انہیں سدن ریلوے کی باسکٹ بول ٹیم میں جگہ مل گئی دو ہزار تین سے شروع ہوا سدن ریلوے اور گیتو کا یہ رشتہ آج بھی قائم ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ چھے فٹ دو انچ لمبی گیتو ایک لوتی ایسی انڈین ہے جنہیں کئی فورن باسکٹ بول کلپس کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل چکا ہے اور دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ تک گیتو آسٹریلیا کے رنگ بود ہاکس کلپ کی طرف سے آسٹریلین بگ فائف کے تین سیزنز میں حصہ لے چکی ہیں لیکن گیتو کی زندگی میں شاید سب سے بڑا موقع دب آیا جب وہ پہلی بار وومنز نیشنل باسکٹ بول لیگ میں شامل ہوئی زاہر سی بات ہے اپنی اس کامیابی سے انہیں کافی خوشی ہو رہی ہوگی تو کیوں نہ ان کی اس خوشی کے بارے میں خود انہی سے ہی سنیں ہم بلکل جی ہاں ڈنکنگ ہارڈ اور ڈریمنگ بگ کے فلسفے کو جینے والی گیتو کو اتنی اچائیوں تک پہنچانے میں ان کے اس فلسفے کا کافی اہم رول ہے انڈین نیشنل باسکٹ بول تیم کی کیپٹن اور کئی لوگوں کی پریڑنا بن چکی گیتو این جوز کو ہیپی برث ڈے باسکٹ بول کے کھیل سے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سمدر کی گہرائیوں میں دیکھو سندیپ مونسون کا سیزن ہے سمدر ومدر سے ذرا دور ہی رہونا تو ہی اچھا ہے آج تو سمدر سے دور رہنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آج ہے اوشینوگرفر اور مارین جیالوجسٹ روبرٹ بلارڈ کا جن دن اوکے تو ایسا بولو نا کہ تم روبرٹ بلارڈ کی بات کر رہے ہو سندیپ بلکل ٹھیک پہچانا مبیتہ تم نے تیس جون انیس سو بیالیس کو سین ڈیاغو میں ان کا جن ہوا اور ان کا بچپن وہی پرشانت مہا ساغر کے کنارے پر ہی بیتا بلارڈ آج کے جانے مانے سمدری کھوچ کرتاؤں میں سے ایک ہے وہ پہلے ایسے ویکتی ہیں جنہوں نے سمدر میں ڈوبے بڑے جہاز ٹائٹینک کا ملبا ڈھونڈ لیا تھا اور بلارڈ کا بچپن بڑا ہی فیسنیٹنگ رہا اور یہی کارن ہے کہ سمدر کی گہرائیوں میں چھپے نہ جانے کتنے ہی راز انہوں نے کھولے ہیں جی ہاں دوستو بلارڈ واقعی میں ایک انسپیریشن ہے یووہ ورک کے لیے ان کی پتا نورتھ امریکن ایوییشن میں بطور مسائل سائنٹسٹ کام کرتے تھے اور اسی لیے جب وہ انیس سال کے ہوئے تو ان کے پتا نے ان کی نوکری ایرو سپیس کمپنی اوشن سسٹم گروپ میں لگوا دی اور دوستو بلارڈ نے اپنے کریئر کا زیادہ تر سمیں ایلون نام کے ویسل یعنی جہاز پر بتایا ہے ینگ بلارڈ جس وقت کیلیفورنیا ویشو ویدیالے سے اپنی گریجویشن کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے ROTC یعنی Reserve Officers Training Corps میں پارٹیسپیٹ کیا اور آرمی کمیشن پانی میں جیت حاصل کی جس کے بعد انہیں ویدنام یود کے دوران جنگ لڑنے کے لیے بلالیا گیا اور اسے بچنے کے لیے بلارڈ نے اپنا ٹرانسور نیوی میں کروا لیا یہ ٹرانسور انہوں نے اس لیے کروایا تھا تاکہ وہ مرین جیولوجسٹ کے طور پر اپنی ٹریننگ کا صحیح سے استعمال کر سکیں نیوی جوائن کرنے کے بعد انہیں میساچوسیٹس کے ووڈز ہول اوشینوگرفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اسائن کیا گیا اور کچھ سمیں بعد بلالڈ نیوی چھوڑ کر ووڈز ہول میں ریسرچ فیلو کے طور پر کام کرنے لگے اور دھیرے دھیرے انیس سو چوہتر کے بعد سے انہوں نے یہاں فل ٹائم مرین سائنٹسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس دوران ان کا پہلا ابھیان تھا پروجیکٹ فیموس اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے بلالڈ پہلے ایسے ویکتی تھے جنہوں نے سمدر کے اندر فیلڈ میپنگ کو سکسسفلی پورا کیا تھا ہاں فرینڈس سمدر میں ان کی رچی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پورے ایک دشک کے دوران ہر سال چار مہینے سمدر پر ہی رہتے تھے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کئی کئی گھنٹوں تک سمدر کے اندر ہی گھومتے رہتے تھے کسی مزے کے لیے نہیں بلکہ وہ پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو کھوجنے کا کارے کرتے تھے اور اپنے اسی لگن کے دم پر ہی انہوں نے میڈ اٹلانٹک ریج میں انڈر سی ماؤنٹین رینج کی کھوج کی اور بیس ہزار فیٹ نیچے تک بھی گئے جی ہاں بلاڈ نے ایرث اوشن کے اس بھاگ کا پتا بھی لگایا تھا جو پرتوی کے کرسٹ سے ری سائیکلڈ ہو کر بنا تھا ان کی اسی کھوج سے پہلی بار سمدر کے پانی میں موجود منرلز کے کامپوزیشنز کا پتا چل سکا تھا بلاڈ کا کریئر اب کافی اچائی پر تھا اور اسی دوران ان کے ہاتھ پھر سے ایک بڑی سپھلتہ لگی جب انہوں نے گلاپگوز آئی لینڈز میں تھمل وینڈز کی کھوج کی جسے دیکھ کر وہ اور سبھی ساتھی خود بھی حیران رہ گئے تھے دراصل یہ سمدر کا وہ حصہ تھا جہاں سے نکلنے والی دھارائیں کافی گرم ہوتی ہیں اور اس گرم پانی میں جیووں اور پودھوں کا اتنی بڑی سنکھیا میں ملنا واقعی ایک کمال ہے اور ایک بار ان کی اس کھوج سے ایک نیچرل پروسس کا پتا چلا جسے کیمو سنثیس کہا جاتا ہے کیمو سنثیس ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس دوران پودھے اپنا بھوجن سورے کی پرکاش سے نہیں بلکہ کی کیمیکلی پرپیئر کرتے ہیں بلکہ کی یہ کھوج دوسرے گرہوں پر جیون کی سمبھاوناوں کو جنم دینے کے لیہات سے کافی مہتوپون سابط ہوئی ایلون کے دوران کی جا رہی ریسرچ سے وہ پوری طرح سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور اسی لیے انہوں نے اکوستکلی نیوگیٹڈ جیولوجیکل انڈر وارٹر سروے یعنی اینگلز کو ڈیویلپ کیا بلکہ نے اس سروے کو اچھے سے پورا کرنے کے لیے ایک ایسا کیمرہ لیا جو بارہ سے چودہ گھنٹے تک سمدر کی گہرائی میں رہ سکے اور لگ بھک سولہ ہزار فوٹوگریفز لے سکے اور پتہ ہے سندیپ سمدر کی دنیا سے پیار کرنے والے اس شخص کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ 1985 میں ہوا ہاں یہ وہ وقت تھا جب بلار اور ان کے ساتھیوں نے مل کر 1912 میں سمدر میں ڈوبے ایچ ایمیس ٹائٹانک کے ملبے کا پتہ لگایا تھا میں بیدار کی تکätzen ٹائٹانک کے لہذا وہ کتے تھا ٹائٹانک کے لئے ڈیو ڈیو ڈو ڈیو 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 اور ہماری سایتے ہیں جوانا ہماری شいて ہماری ہیں جوب سماری شکریہ اور اس پر انجم مجھے وہ تمہ Herzئ mange شہورل سعا ہے جلوے ایک ہوسکی ایدры کشکے اور کھر ایراتی وقت کھنی 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 کھی انتونی ایراتی فرمین لاکھنی متنی تیتے سالتا انعجام تیتانک تیتے ہیں کچھتے سالتا أنemberات اس کا اين تیرانی دیکھنی جیسے اسدوڑی ایراتی کچھتے ہیں لیکنی ایراتی ایراتی جو بھی ایک بدأیی کچھتے ہیں اس خوش کے بعد وہ وشو کی سرکھیوں میں چھا گئے اور آج ہر ینگسٹر ان کے جیسے کارنامے کرنے کے لیے بیتاب رہتا ہے ان کے جنون کے لیے انہیں کئی ایوارڈز بھی دیے گئے ورش 2003 میں وائٹ ہاؤس سیرمنی کے دوران راشترپتی جارج بوش نے بلارڈ کو نیشنل انڈاومنٹ فور دی ہیمینٹیز میڈل پردان کیا اور آج کل راوبرٹ بلارڈ میسٹک میں انسٹیٹیوٹ فور ایکسپلوریشن کے پریزیڈنٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ مرین جیولوجی پر یوواؤں کو لیکچر بھی دیتے رہتے ہیں موسیقا ہے جیالا ہے going ٹکا ہے کنے پر رہاً ہمیں 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 پردانی کا ساتھ نہیں لے گئی کم نفت сами گئی ورحمقات ہمیں پردانی پردانی میں نے حد کنے کا پردانی حد کہ بہتا ہے کہ ہمیں پردانی کے دورانی کا تحو superheroes میں سے پردانی کا ساتھ پردانی کے لئے رہاً ہمیں گئے موسیقی 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 but we now have robotic systems that are connected to command centers that are connected by satellites to this new internet too and most people are not aware of internet too and i say so well could you tell me the latitude and longitude of where you are right now and he says dad my world has no latitude and longitude and that's what we're really talking about we're pioneering moving your spirit when you enter our control rooms you leave your body سمدر کی لہروں میں چھپے اتحاص کے انگنت پنے کھولنے والے اس مہانشکس کو آج ان کے جنم دن پر بہت بہت بدھائی ویسے ببیتہ اب جس شخصیت کی ہم بات کرنے جا رہے نا ان کو بھی روبرٹ بللات کی طرح پانی سے بہت پیار ہے آچھا اور ان کے اسی پانی سے پیار نے انہیں کئی میڈلز بھی دلائے ہیں ویسے سندیب ہم کس کی بات کر رہے ہیں اوہ ایسی بات ہے تو میں بات کر رہا ہوں فلائنگ فش کے نام سے میں شہور مائکل فیپس کی آج ہی کے دن یعنی کی 30 جون 1985 کو امریکہ میں جن میں اس ورلڈ نمبر ون سویمر کو اگر چائلڈ پروڈجی بولا جائے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا صرف سات سال کے عمر میں پہلی بار سویمنگ پول میں کودنے والے مائکل فیپس نے بہت جلد سویمنگ میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ صرف دس سال کے عمر میں انہوں نے نیشنل ریکارڈ بنا لیا تھا جو کہ اس وقت تک کسی دس سال کے بچے نے نہیں بنایا تھا ویسے پتا ہے تمہیں سندیب جب مائکل چھٹی کلاس میں تھے تب ہی انہوں نے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیس آرڈر کا پتا چلا اور اس ڈیس آرڈر میں بچے کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے اور چیزیں سیکھنے میں انہیں کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن پبیتہ مشکلوں سے جو ہار جائے وہ چیمپین ہی کس بات کا اسی جذبے کے ساتھ منہیں مائکل نے سویمنگ کو پوری شدت کے ساتھ سیکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کھیل کے کئی پائیدان اوپر چڑھتے گئے اور صرف پندرہ سال کی چھوٹی سی عمر میں مائکل پہلی بار دو ہزار کے آسٹریلیا سمر اولیمپکس کے لیے کوالیفائی کر گئے اور اولیمپکس کے لگ بھگ 68 سال کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا جب اتنی کم عمر کا کوئی کھلاڑی کسی بھی کھیل کے لیے کوالیفائی کر پایا ہو اس اولیمپکس میں کوئی میڈل تو وہ نہیں جیت پائے لیکن ہاں اتنی چھوٹی سی عمر کے اس تیراک نے سب کا دل ضرور جیت لیا بلکل ہونسلے کے ساتھ ان کے کھیل کی اب باری تھی دنیا میں ان کے کامیابی کے جھنڈے گار نے کی اور اس کی شروعات ہوئی سال دو ہزار دو کے پین پیسیفک سویمنگ چیمپنشپ سے جس میں مائکل فیلپس نے تین گولڈ اور دو سلور اپنے نام کر کے ہر کسی کو اپنا کائل بنا لیا یہ تو بس آگاز تھا مائکل کا ورلڈ نمبر ون سویمر بننے کا اور اس کے بعد چاہے اولیمپکس ہو یا ورلڈ چیمپنشپ ہر جگہ اگر کسی کے نام کی گونج سنائی پڑتی تھی تو وہ تھی صرف مائکل فیلپس کی تو کیوں نہ سندیپ مائکل کی کامیابی کی ایک جھلک اپنے لسنرز کو بھی سنا دی جائے ہاں ہاں کیوں نہیں تو یہ سنو دو ہزار آٹھ اولیمپکس میں مائکل کا گولڈ کی جیت کا سفر نما مائکل فیلپس کی اپنے لگ بھگ 10 سال کے کریئر میں مائکل نے 22 گولڈ میڈل اپنے نام کیے اور دنیا بھر کے ینگسٹرز کے آدرش بن گئے لیکن پچھلے سال ہوئے لندن اولیمپکس کے بعد اچانک ان کے رتائرمنٹ کی خبر نے ہر طرف خلچل مچا دی اپنے رتائرمنٹ پر خود مائکل فیلپس نے کیا کہا موسیقی جوانا موسیقی 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 اسب ہوں میں ابداکتا ہوں کی طرف سے کہا اور چین جن کو ایسان کے ساتھ ایک اقلی وقت کی تشکیل بینت تاخلی جائے اور اس بہتند انہوں کا نمشہ رہا ہے اس چین اللہ کا آپ کو داخل ہوتا ہے اور پیداک میں ایک رہا ہم گرہ سابقا ہے اور پیداک میں جائے ہم گرہ ساکتا ہے اور پیداک میں ایک رہا ہے اور پیداک میں الی زیادہ کام لوگ ہی دیکھوٹا ہوگا اور پیداک میں نے مجھے ساکتا ہے جس کا ایک درکتا ہے فیلحال دوستو مائیکل نے اپنے نام پر مائیکل فیلس فاؤنڈیشن کی شروعات کی ہے مقصد ان کے جیسے ینگسٹرز کو سویمنگ کے کھیل میں بڑھاوا دینے کا ہے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان کے اس نیک مقصد کے لیے دھیر ساری گوڈ ویشز ہاں اور ساتھ ہی ان کے جنم دن پر تیر ساری شب کامنا ہے اور سندیپ اب آپ ہس کیا رہے ہیں ہمارے ناکھ چلنے کا وقت ہو گیا ہے ہاں ببیتہ اب ہم دونوں کو دیجئے اجازت گوڈ بائی ٹیک کیا میں بننا چاہوں جیسا پرشایت سپنوں میں میں بننا چاہوں جیسا پرشایت سپنوں میں سپنوں کی ہے اولان اس کارکرم کے کاریکاری نرماتا جینیندر سنگھ